بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والاکم میرا سلام میں ہرا نازیم بڑی اہم ترین ڈیویلمنٹ شروع ہو گیا ہے دو دنوں سے ایک ہی بات سن رہے تھے کہ عمران خان کے گھر دہشت گرد موجود ہیں عمران خان کے گھر دہشت گردوں نے دیڑے ڈا رکھے ہیں عمران خان کے گھر دہشت گردوں کی تربیت بنی وہاں پر ٹریننگ دی گئی وہاں پر ٹرینر موجود کپتان نے ایک روز پہلے تمام میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اور بکسن میڈیا کو لے کر اپنے گھر کے اندر لے گئے گھر کے لاؤن میں گھر کا ایک کمرہ دکھایا گھر کی چھت دکھائی اور ارد ارد کے تمام پلارٹس خالی پلارٹ اور وہاں پر موجود گراؤنڈ کو دکھایا گیا اور چیلنج کیا کہ آئے پولیس پولیس آ کر میرے گھر کی تلاشی لے میڈیا کی موجودگی میں لائف دکھایا جائے کہ وہ کون سے دہشت گرد ہیں جو یہاں پر موجود ہیں لیکن پولیس بھاگ گئی پولیس نے واضح طور پر وہاں پر انکار کر دیا جس کے بعد اب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم قائم پورا ہو گئے ہیں کرفیو کا سما ہے نہ کوئی زمان پارک جا سکتا ہے نہ زمان پارک سے گھو باہر نکل سکتا ہے یہ حالات وہاں پر پیدا ہو چکے ہیں کپتان کو عوامی طور پر ہرانا ممکن نہیں تھا کپتان کو ہرانے کے لیے اب ایک ہی چیز کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی گھومہ جو کر رہی ہے وہ چیز بری سمپل اور صاف ہے کہ کپتان کو ہرانے کے لیے کپتان کی ٹیم کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے مسلم لیگ نون بھی جب اقتدار میں نہیں رہی مسلم لیگ نون پر بھی جب برا وقت آیا تو سب سے پہلا کام چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت نہیں کیا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑا گیا ان کی جماعت کے اندر درار پیدا کی گئی لیکن کیا مسلم لیگ نون ختم ہو گئی یہی کام پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ کیا گیا پیپس پارٹی پیٹریارٹ بنا دی گئی لیکن کیا پاکستان پیپس پارٹی ختم ہو گئی یہی کام کئی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا گیا تو کیا وہ سیاسی جماعتیں ختم ہو گئیں نہیں ہو سکتی جن سیاسی جماعتوں کے روٹس عوام کے اندر ہے جن سیاسی جماعتوں کے عوام سے رابطے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جلد ختم نہیں ہوتی اب گفتان کے گار اگر ریٹ ہوتا ہے پولیس وہاں پر تلاشی لینے کے لیے جاتی ہے تو انٹرنیشنل میڈیا وہاں موجود ہیں پاکستانی میڈیا وہاں موجود ہیں اگر اس میڈیا کی موجودگی میں کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر اس بات کا کون جواب دے گا کہ جن لوگوں نے دعوے کیے تھے چاہے وہ وفاق میں بیٹھے وزراء ہیں چاہے وہ پنجاب میں بیٹھے وزیر ہیں کہ وہاں پر ٹریننگ سینٹر تھے وہاں پر ٹریننگ دی جاتی تھی اور وہاں پر مطلوب لوگ موجود ہیں میرے پاس کچھ اور اطلاعات ہیں اطلاعات یہ ہے کہ چھاپا ماننے سے زیادہ درانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو یہ تھا کہ کپتان کسی صورت میں جلسہ نہ کرے کپتان نے جلسہ کینسل کر دیا اب ہر صورت میں کپتان کی گرفتاری کپتان کے ساتھیوں کی گرفتاری حکومت کو مطلوب ہے اور اس سے پہلے حکومت کپتان کو سابی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کی طور پور پر کام شروع کر رکھا ہے ملک اسلام امین چھوڑ کے چلے گئے جنوبی مجاب سے آج پی ڈی اے کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی آنے والے دنوں میں بھی کچھ لوگ اور چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کیا ان تمام حالات کے بعد الیکشن ہو جائیں گے کیا ان تمام حالات کے بعد پی ڈی ایم یہ سمجھ جائے گی کہ اب وہ الیکشن جیس سکتی ہے اور وہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دے گی الیکشن میں آ جائیں گے جبکہ آج میرے پاس تو ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ آج جب چیف الیکشن کمیشن کو پنجاب میں بلایا گیا آج جو ان کی پنجاب میں لاہور کے اندر میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں کچھ ایسی دستاویزات مبائنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی حقائق اس وقت ہوں گے جب سامنے آئیں گے اس میں کچھ ایسے مبائنہ دستاویزات دی گئی ہیں جن کی مدد سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو مین کیا جائے پی ٹی آئی کی ریجسٹریشن الیکشن کمیشن سے منصوح کی جائے پی ٹی آئی کو بطور کال ادم جماعت قرار دیا جائے لیکن شاید یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو شاید یہ خواہش سے آگے چیز نہ جا سکے کیونکہ اس کے لیے عدالتوں کے اندر جانا بھی پڑتا ہے اس کے لیے بہت سے راستے کھلے بھی ہوتے ہیں نو مئی کا واقعہ کوئی شک نہیں کہ برا غلط واقعہ تھا اور نو مئی کے واقعے پر سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے بہت سی افوائیں تو ایسی بھی ہیں کہ گرفتار ہونے والوں میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے اور ان کے حوالے سے بھی کچھ کوائف جلد سامنے آنے والے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے قومی ادارے ضرور اس پر انویسٹیگیشن کریں گے اور اس انویسٹیگیشن میں پھر بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی نو دس بیس چالیس پچاس جتنے مرضی ایم پی اے ایم ایس تحریک انصاف کو اس وقت میں چھوڑ کر چلے جائیں تحریک انصاف کے بیچے ایک بہت بڑی کھیپ پری ہے جو آئندہ الیکشن میں کسی وقت بھی الیکشن کے لیے میدان میں آ سکتی ہے لیکن یہ بکرتابہ سیاسی ماحول مسلم لیگ نون کے لیے بھی اچھا نہیں ہے پی ٹی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے لیے یہ ماحول اچھا نہیں ہے میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ آئندہ چھے سے سات روز میں ایک بڑا جرگاہ ہونے والا ہے ایک بڑی بیٹک ہونے والی ہے جس میں دوبارہ مذاقرات کے راستے کھلنے والے ہیں اور اگر مذاقرات کے راستے کھل جاتے ہیں چاہے زمان پارک میں چھاپے کے بعد چاہے چھاپے کے بغیر کھل جاتے ہیں مذاقرات کے دروازے اور ان مذاقرات میں یہ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت ایک مساق ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت کسی بھی قومی ادارے پر تنقید نہیں کرے گی کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی جگہ پر پاکستان کے خلاف بات نہیں کرے گی اور یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کولیکشن ہیں اور کسی سیاسی جماعت پر پبندی نہیں لگتی تو پھر ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا جو پاکستان کی سیاست میں رخ دے کر جنہوں نے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کیا ہے جس طرح آج بڑا آج اور آج سے پہلے بھی بڑے اچھے انداز سے خواجہ سعید رفیق نے واضح طور پہ کہا کہ جمہوری لوگوں کو جمہوریت کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا گروپ متحرک ہو رہا ہے جو پاکستان میں جمہوری نظام کو جمہوریت کے ذریعے چلتا رہنے دے گا یہ خبر آپ کو دیتا چلو بری خبر پاکستان پیپس پارٹی اس سارے سینیریوں میں جو سب سے بڑی بینیفیشل ہے پاکستان بیپس پارٹی جلد ایک نیا اقدام کرنے جا رہی ہے اور یہ نیا اقدام مسلم لیگ نون کے خلاف ہوگا کیا ہوگا انتظار کیجئے اگرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ